پہلا سیمویل انتیسوہ باب اور فلسطی اپنے سارے لشکر کو افیق میں جمع کرنے لگے اور اسرائیلی اس چشمہ کے نزدیک جو یازریل میں ہے خیمہ زن ہوئے اور فلسطیوں کے عمرہ سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے اور دعود اپنے لوگوں سمیت ایکس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا تب فلسطی امیروں نے کہا ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے ایکس نے فلسطی امیروں سے کہا کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ سول کا خادم دعود نہیں جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی لیکن فلسطی امیرہ اس سے ناراض ہوئے اور فلسطی امیرہ نے اس سے کہا اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تُو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو کیونکہ وہ اپنے آکھا سے کیسے میل کرے گا کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے گاتے گاہ گاہ کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا تب ایک اس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا خداوند کی حیات کی قسم کہ تُو راستکار ہے اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے کیونکہ میں نے جس دن سے تُو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی تو بھی یہ میرے عمرہ تجھے نہیں چاہتے سو تُو اب لوٹ کر سلامت چلا جا تاکہ فلسطی عمرہ تجھ سے ناراض نہ ہوں داؤد نے ایک اس سے کہا لیکن میں نے کیا کیا ہے اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک مجھ میں تُو نے کیا بات پائی جو میں اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں ایک اس نے داؤد کو جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تُو میری نظر میں خدا کے فرشتہ کی مانند نیک ہے تو بھی فلسطی عمرہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے سو اب تُو صبح صویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھنا اور جیسے ہی تم صبح صویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوتے روانہ ہو جانا سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطیوں کے ملک کو لوٹ جائے اور فلسطی یا ذریل کو چلے گئے